دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی عورت بھی مجود ہے جو گرگر کی طرح رنگ بدلتی ہے اور ایک ایسی لڑکی جو اب تک چھے لاکھ بچوں کے نام رکھ چکی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی عجیب و غریب فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر رہا تک ضرور دیکھئے گا دوستو نیو جرسی کے رہائشی کریس فری اپنی باسٹھویں سالگیرہ پر نہ رکنے والی مبارک بات کالز اور پیغامات کو دیکھ کر حیران اور پرشان ہو گئے اس واقعہ کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے شہر کے ایک بڑے اشتہار پر اپنے والد کی تصویر اور ان کا فون نمبر لکھ کر لوگوں سے انہیں سالگیرہ کی مبارک بات دینے کی درخواس کی تھی اس کے نتیجے میں کریس کو ہر لمحے کال موصول ہوئیں جن میں لوگوں نے فرطے جذبات سے انہیں سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے نیک وائشات کا اظہار کیا تھا آخری وقت تک وہ پندرہ ہزار کالز موصول کر چکے تھے وہ ٹیکسٹ میسجز کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی کریس فون اٹھا کر بات کرتے کرتے تھگے تو انہوں نے ہر کال کے جواب میں ایک وائس میسج ریکارڈ کروایا جس میں سالگیرہ کی مبارک بات دینے والے کا شکریہ آدھا کیا گیا تھا تو اگر آپ کو کوئی کام نہ کرنے کی ملازمت دی جائے اور اس کی تنہوہ بی اچھی حاصی ہو اور ملازمت کا دورانی عمر بارکہ ہو تو آپ کیا کریں گے کیونکہ سویڈن حکومت نے یہ تجربہ کیا ہے جس کے لیے ایک خوش نصیف حرد کا انتہاب کیا جائے گا جو کسی ذمہ داری کے بغیر ملازمت کرے گا اس کے لیے اسے یتابوری میں زیر تمی ریلوے سٹیشن جانا ہوگا وہاں روزانہ گڑیال کو زرب لگانا ہوگی جسے اوپر لگی فلو لائٹس روشن ہو جائیں گی جسے لوگ دھیان لیں گے اس بیکار شخص نے کوئی کام کیا ہے اس کے بعد ملازم کو حق کہہ کہ وہ کہیں بھی چلا جائے اس کے بعد ڈیوٹی کے اوقات ہتم ہونے کے لیے دوبارہ گڑیال کو زرب لگانی ہوگی جسے اوپر لگی روشنی بند ہو جائے گی واضح رہے کہ یتابوری سٹیشن ڈیزائن کرنے والو کے لیے ساڑھے سات لاکھ ڈالر کا انام رکھا گیا تھا جسے سویڈن کے ہی دو انجینئرز نے تیار گیا تھا اور انہوں نے انامی رقمی سجیب وغریب ملازم کے لیے وقف کر دی جو صرف ریلوے سٹیشن کی روشنیاں کھولنے اور بند کرنے کا کام کرے گا اس طرح یہ رقم کسی بھی شخص کو ایک سو بیس سال کی تنہوا دینے کے لیے کارمت رہے گی دوستو ان دنوں سوشل میڈیا پر چینی میک اپ مہر ہاتون کی دھوم ہے یہ ہاتون کمال مہارے سے صرف میک اپ کے ذریعے حیرت انگیز طور پر اپنا حلیہ سے تبدیل کرتی ہیں کہ کبھی وہ آئنسٹارن تو کبھی مونہ لیزا اور کبھی چارلی چپلن دکھائی دیتی ہیں اسی بینہ پر ان ہاتون کو انسانی گرگٹ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح گرگٹ اپنے رنگ بدلتا ہے اسی طرح یہ عورت اپنے چہرے بدلتی ہے ہیو ہوں کسی کا بھی چہر اپنے موہ پر لے آتی ہیں انسٹارگرام پر انہوں نے یوما مائکہ کے نام سے اکاؤنڈ بنایا ہے اور اب تک ان کے مدہوں کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے ان کے بعد تصاویر کو بہت سرہا گیا ہے اور اسے نقابل یقین قرار دیا گیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے سو اس درہت کی تاریخ رسٹینسیا کلپ جتنی پرانی ہے یہ درہت ایک زمانے میں میدان کا ہی حصہ تھا پھر بیس سال قبل جب تمہا شہیوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تو درہت بنچوں کے درمیان آ گیا لیکن کسی نے بھی اسے کارنے کی کوشش نہیں کی اور درہت اپنی جگہ برقرار رہا اس کے اطراف نشیستے لگائی گئی جہاں لوگ سکون سے چھو میں بیٹھ کر کھیل سے لطف اندوز ہونے لگے چند برس قبل کلپ کے قیام کے سومی سالگیرہ منائی گئی جس کی تقریب میں اس درہت کو بھی یاد رکا گیا جس میں درہت کو رکنیت کار دیا گیا اور کلپ کی جرسی بھی دی گئی دوستو مونٹیگرو کے گاؤنڈ نوسا میں شہتوت کا ایک ایسا درہت موجود ہے جس میں سے برساد کے مسلم کے بال سے آبشار اُبر پڑتی ہے شہتوت کے درہ سے آبشار بہنے کا اپنی نویت کا منفرد عمل گدشتہ بیسی اب پچیس سال سے جاری ہے مقامی فراد کا کہنا ہے کہ یہ درہت سو سال پرانا ہے جس کے تنے کے بچوں بیچے کھلا بن گیا ہے جس میں سے تھنڈے اور شفاف پانی کی آبشار نکلتی ہے یہ نہائیت حبصورت منظر ہوتا ہے جو دل کو مو لیتا ہے مقامی فراد کی کسیر تعداد اس سے مصفید ہو رہی ہے دوستو انسانی جسم بہت پچیدہ ہے اس لیے درانے حمل کیمیہی اور جینیاتی کیفیت میں معمولی تبدیلی سے بھی پدائشی نکائز پیدا ہو سکتے ہیں اس تصویر میں ایک ہاتون کے الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اتنی لچکدار ہے کہ وہ نائٹی درجے کے زاویہ تک موڑ جاتی ہے ان صاحب کا اسرار ہے کہ پدائشی طور پر ان کی زبان کے نیچے درانتی کی منین چھوٹے بڑے اوبار ہیں جو کسی سمندری مخلوق کے دانت کی منین دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ بہت نرم اوبار ہے ایک صاحب نے اپنی دوست کی تمام انگلیاں پوسٹ کی ہیں جن میں ایک انگلی پر ناہن پدائشی طور پر مجود نہیں ہے اس انگلی پر انہوں نے دو چھوٹیاں کے لگا دی ہیں ان صاحب کے ایک ہاتھ میں چھے انگلیاں ہے اور ان میں سے دو انگلیاں تقریباً برابر کی لمبائی پر ہیں دوستو دوہزار پندرہ میں بیو اپنے والد کے ساتھ برطانیہ سے چین گئی تھی جہاں چینی تاجر کی بیوی نے اپنی تین سالہ بچی کا انگریزی نام رکھنے میں ان کی مدد مانگی بیو نے اس بچی کا نام لیزہ رکھا جو اس کے والدین کو بہت پسند آیا اس کے بعد بیو کو حساس ہوا کہ چین میں تمام والدین اپنے بچوں کے انگریزی نام بھی رکھنا جاتے ہیں اور یوں انہوں نے اپنے نام رکھنے کی سروز شروع کی سب سے پہلے بیو نے کچھ رکم ادار لی اور پھر چار ہزار انگریز لڑکیوں اور لڑکیوں کے ناموں کا ایک ڈیٹا بیس بنایا اور ہر نام سے وہ بستہ پانچ اہم حواس مثلا رحمدلی ایمانداری خوش اخلاقی وغیرہ بھی بیان کیے پہلے بیو نے اپنی حدمات مفت فرام کی لیکن اس کے بعد ہر نام کے بدلے اسیمری کی سینڈ کی رکم رکھی اور اب تک وہ لاکھوں ڈالر کی رکم کما چکی ہیں وہ اب تک 6,77,900 بچوں کے نام رکھنے میں مدد کر چکی دوستو چین کے صبح یونان کے علاقے زین شوانگ میں پولیس کو جب اپنی غلطی کا حساس ہوا تو اس نے اپنے عمل پر معافی مانگ لی جس میں ایک سترہ سالہ مطلوبہ مجرم کے بچپن کی تصویر پوسٹر کی صورت میں چسپا کر دی گئی تھی تاہم پولیس نے کہا ہے کہ اسے مطلوبہ نوجوان کی تعدہ تصویر نہیں مل سکی تھی تصویر میں جو بچہ دکھائی دے رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس پر دل جلاتے ہوئے کہا ہے کہ گوگلیں اخصار والا یہ بچہ آر کس طرح ایک عادی مجرم ہو سکتا ہے اس بچے کا نام جی چنگائی ہے لیکن پولیس کے مطابق اب اس کی عمر سترہ برس ہو چکی ہے جس پر لوگ پولیس والو پر شدید تنقید کر رہے ہیں دوستو برطانیہ میں 37 سالہ سٹور مینجر کیس جیمز ہود کو انسانی پلہ قرار دیتے ہیں اب وہ کتو کا لباس پہنتے ہیں اور اس کے محسوس پیالوں میں کتو کے بسکٹ کھاتے ہیں اور دوستو پر بھونگ کر انہیں ہشامدید کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پہلو کتو کے رہن سین کے قریب رکھا ہے اور انہوں نے اب لاکھوں روپے کا ایک لباس بنایا ہے جو انہیں ان کتے کا روپ دیتا ہے کیس جیمز نے بتایا کہ وہ چھ برس کی عمر میں سکول میں بھی اپنے دوستوں پر گراتے تھے اور ان کی کمیز کا کالر دانتوں سے کھینجا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ گھر سے باہر گزرنے والے کتو پر بھی بھونگتے ہیں اور اپنے قریبی دوست کے ہاتھ چاڑ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہم ایک امرس باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو دنیا کے مہنگے ترین برگر میں سے ایک ٹوکیو کی اوگڈوڑا سٹک ہاؤس میں تیار کیا جا رہا ہے جسے جاپان کے مشہور شیف پیٹرک شمارڈا نے تیار کیا ہے اس برگر کی قیمت سات سو برطانوی پونڈ رکھی گئی ہے ٹوکیو کی یہ دکان زلہ روپونگی میں واقع ہے جہاں بس مہنگے ترین برگر کی فروض شروع ہو چکی ہے برگر کے بن میں سونے کے انتہائی باریک زراز شامل ہیں اور پورے برگر کا وزن بھی ایک کلو سے زیادہ ہے اس میں جاپانی نسل کی گئے کا مشہور بیف استعمال کیا گیا ہے ایک اور مہنگی شیعہ بطخ کے جگر کا پیسٹ ہے جسے جاپان میں ایک مہنگا کھانا سمجھا جاتا ہے دوستو کسی کو شادی کی پیشکش کرنے کے لیے پھول چاکلیٹس اور خطوط کا زمانہ اب ہوا پرانا کیونکہ اب جاپانی شخص یا سوشی نے نئی اوجدی ٹکنالوجی کی مدد سے اپنی دوست کو شادی کی پیشکش کر کے دنیا کو حیران کر دیا دوزار آٹھ میں یا سوشی کو حساس ہوا کہ جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ لڑکی نے مل گئی ہے تاہم انہوں نے اس لڑکی کو شادی کی پیشکش کرنے کے لیے جی پیس کا استعمال کیا یا سوشی نے گوگل آرت استعمال کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی جی پیس آرٹ ڈرائنگ بنائی جس کے ذریعے انہوں نے اپنی دوست کو شادی کی پیشکش کی یا سوشی نے یہ ڈرائنگ بنانے کے لیے جی پیس ڈیوائی سان کر کے پہلے سے مقرر کردہ راستو پر جپان کا دورہ کرنے کا فیسرہ کیا اور وہ جپان کی انتمام جگو پر گئے جس کے بارے میں انہوں نے صرف پڑھا یا سنا تھا اپنے دورے کے دوران یا سوشی نے تقریباً چار ہزار پانچ سو اکاون مل کا سفر کیا سفر کے احتتام پر یا سوشی نے اپنا جی پیس ڈیٹا گوگل آرٹ پر اپلوڈ کیا جس سے گوگل آرٹ پر ایک آرٹ تحلیق ہوا جس میں شادی کی پیشکش کی گئی تھی اس کے ساتھ انہوں نے دل کی تصویر بھی بنائی تھی دوستو پچتر سالہ روسا فرینوں نے ریسائکلنگ کو ایک نئی جہد دیتے ہوئے ناممکن کو ممکن کر دکھایا انہوں نے پلاسٹر کی ایک سو چالیس تھیلیوں سے سکرٹ اور ایک سو ستر تھیلیوں سے جیکٹ بنائی ہے روسا نے سب سے پہلے پلاسٹر کی تھیلیوں کو پتلے ٹکڑوں میں کٹا اور انہیں داگانما صورت دی اگلے مرحلے میں تھیلیوں کے داگے کے لیے ہاتھ سوئی کی ضرورت تھی جو کہیں نہ مل سکی لیکن روسا نے ہود ایسی سوئی بنا لی اور اپنا کام شروع کر دیا روسا نے دو ماہ کی مسلسل مشکت کے بعد یہ سوٹ تیار کیا جو مجموعی طور پر چین سو پلاسٹرک شاپنگ بیک سے بنایا گیا ہے جب تک آپ اسے چھوٹے نہیں تب تک یہ بتانا محال ہوگا کہ یہ داگے سے بنایا گیا ہے یا پھر پلاسٹرک کی تھیلیوں پر مشتمل ہے دوستو ایمازون کے جنگلات میں گرچہ جہنوروں کے لیے کھانے پینے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ٹٹلیوں کے لیے نمکیات کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے ٹٹلیوں کو مٹی سے نمک چوستے کچھوں اور مگرمچوں کے آنسو پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اب ایک ویڈیو بھی اس کی تزدیک کے لیے بنائی گئی ہے جسے لوگوں کی بڑی تداد نے حیرت سے دیکھا ہے دوستو جاپان میں گرگر اخبار پنچانے والے 69 سالہ یوشیرو ہیرادا کا ایک اور نام شنجاکو ٹائگر بھی ہے کیونکہ انہوں نے 24 برس کی عمر سے اپنے چہرے پر ایک ٹائگر کا پلاسٹک سے بنا ہوا ماسک پہنا ہوا ہے اسی بنا پر اب وہ پورے جاپان میں عام پہ جانے جاتے ہیں بلکہ غیرممولی شورت رکھتے ہیں جب ان سے ماسک پہننے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے ایک سے دو طرح کے جوابات دیئے کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہت لانا چاہتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ٹائگر کا چہرہ لگانا ان کی جبلت میں شامل ہے لیکن وہ باہر نکلتے وقت بھی شوہ رنگ کی ایک وگ پہنے رکھتے ہیں اور اپنے سات درجنوں نرم کھلونے بھی رکھتے ہیں جن کا مجموعی وزن دس کلو گرام تک ہوتا ہے یو شیرو کہتے ہیں کہ انہوں نے میلے سے ایک ہی وقت میں تیس ماسک خریدے اور انیس سو بہتر کے بعد سے ہر روز بلا ناغا ماسک پہنا شروع کیا جسے وہ بہت ضرورت کے وقت ہی اتارتے ہیں وہ اب بھی گروہ میں اخبار ڈالتے ہیں اور انہیں لوگ شنجاکو ٹائگر کے نام سے بلاتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں ٹرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ